السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم ایجی شاکی یو آر واشنگ انگلیش ویڈ ایجی شاکی آج میں آپ کو لیسٹ اور شوڈ کا استعمال سمجھاؤں گا کہ لیسٹ اور شوڈ کب اور کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں دی یوز آب لیسٹ شوڈ اس کی اردو میں پہچان ہے کہیں ایسا نہ ہو کے موبادہ کے یہ دو لفظ آئیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کچھ بھی آ سکتا پہلے حصے میں اور آخری حصے میں بھی کچھ بھی آ سکتا ہے اور لیسٹ اور شوڈ میں آپ کسی بھی ٹینس میں چاہے وہ ایکٹیو ہو یا پیسیو ہو سینٹینس بنا سکتے ہیں مطلب یہ کہ یہ آل راؤنڈر استعمال ہے کسی بھی ٹینس اور فکرے میں یہ استعمال ہو سکتا ہے اور اگر اس کے اندر کوئی سبجنٹیو ورمز آ جائیں یعنی ایسے ورمز جو خواہش شک امکان کو ظاہر کریں ان کو سبجنٹیو ورمز کہتے ہیں اور یہ سبجنٹیو ورمز جو ہیں یہ انریالیٹی یعنی جو حقیقت نہ ہو اُس کی مطلب حالتوں کا اظہار کرتے ہیں جیسے ویش ایموشن پوسیبیلیٹی ایکشن یعنی ایسی ویش یا ایسا ایکشن یا ایموشن یا کوئی امکان پوسیبیلیٹی جو ابھی واقعہ نہ ہوا ہو اُس کے بارے میں یہ اُس کے بارے میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو لیسٹ ہے یہ نیگٹیو سینس کو رائر کرتا ہے اور کنجکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو شد ہے وہ موڈل ورم کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں پہلا سینٹینس ہے محنت کرو کہیں ایسا نہ ہو کے یا مبادہ کہ تم امتحان میں فیل ہو جاؤ میں نے یہ آپ کو سیون ایگزیمپل پیش کی ہیں ان میں دونوں یہ ورڈ استعمال کی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کے مبادہ کے تو میں اپنے ایک لفظ بولوں گا آپ دوسرا انڈرسٹور خود سمجھ جائیں محنت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تم امتحان میں فیل ہو جاؤ ورک ہرڈ جو 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 امپیرٹیو ہوتے ہیں ان میں یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا پھر منع کیا جاتا ہے جیسے پہلا سینٹینس ہے محنت کرو اب یہ امپیرٹیو سینٹینس ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امتحان میں فیل ہو جاؤ اب محنت کے وہ مشروط کر دیا گیا ہے پاس ہونے سے یعنی اگر تم محنت نہیں کروگے تو تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے تو اس کے اندر ڈر اور خوف ہے جو لیسٹ ہمیں بتاتا ہے اور شوڈ جو ہے پھر اس کا آنسر ہمیں دیتا ہے تو اس کی انگلیش ہے ورک ہارڈ اور یہ سینٹینسز ہمیشہ فرسٹ فارم سے شروع ہوتے ہیں جو امپیرٹیو ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ہوتا ہے اس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ایک نیگٹیو سینس میں ہوتا ہے جس میں منع کیا جاتا ہے تو جو پوزیٹیو ہوتا ہے اس کو فرسٹ فارم سے شروع کرتے ہیں اور جو نیگٹیو ہوتا ہے اس کو ڈو نارٹ یا ڈانٹ لگا کر کیا جاتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ امپیرٹیو سینٹینسز سے ہی شروع ہوں یہ کسی بھی ٹینسز آگے آپ اگزیمپل دیکھیں گے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہیں اگر میری پچھلے لیکچر آپ کو پسند ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں تو چلے دیکھتے ہیں ورک ہارڈ سخت محنت کرو لیسٹ کہیں ایسا نہ ہو کے یہ نیگٹیو سنس کو ظاہر کر رہا ہے یو یہ سبجیکٹ ہے لیسٹ کے بعد سبجیکٹ کا آنا ضرور یہ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ لیسٹ والے سنٹینسز کے اندر ناٹ استعمال نہیں کرتے لیسٹ کے بعد کیونکہ لیسٹ کے اندر کہیں ایسا نہ ہو یہ جو نہ ہے یہ پہلے ہی لیسٹ کے اندر موجود ہے اس لیے اس کے بعد لیسٹ کے بعد کبھی بھی ناٹ یا نو استعمال نہیں ہو سکتا ورک ہار لیسٹ یو شوڈ فیل اندہ ایکزیم سیکنڈ سنٹینس ہے ننگے پیر مت پھرو یا نا پھرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیمار پڑ جاؤ نمبر ثرڈ ہے وہ وہ متوازن گزہ کھاتا ہے ابھی میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی ٹینس میں اس کو آپ اس یوز کو یوز کر سکتے ہیں وہ متوازن گزہ کھاتا ہے یہ پریزنٹ کا ٹینس ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صحت خراب ہو جائے یہ پریزنٹ ہے وہ متوازن گزہ کھاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ سبجیکٹ ہو گیا اس کا اس کی ہیلت شوڈ بریک ڈاؤن خراب نہ ہو جائے نمبر آگے فور وہ صبح صبح اٹھا اب یہ پاس انڈیفنیٹ کا فکرہ آگیا سیکنڈ فارم کا وہ صبح صبح اٹھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ٹرین چھوٹ جائے یا گاڑی مست ہو جائے تو فور نمبر دیکھیں گیٹ کی سیکنڈ فارم لگیے کیونکہ یہ پاس کا ہے لیس سے پہلے آپ کوئی بھی ٹینس یوز کر سکتے ہیں کوئی مماند یا کسی قسم کی کوئی پابن بھی نہیں ہے نمبر فائی ہم سکت محنت کریں گے اب یہ فیوچر کا ہو گیا ہم سکت محنت کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان میں فیل ہو جائیں نمبر سکس ہے وہ تیز تیز دوڑ رہا تھا اب یہ پاسٹ کانٹینیوز کا فکرہ ہو گیا وہ تیز تیز دوڑ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوڑ میں پیچھے رہ جائے اب یہ دیکھیں ہی باز رننگ فاسٹ اب یہ پاسٹ آگیا کانٹینیوز آگیا ہی باز رننگ فاسٹ کہیں ارسا نہ ہو کہ ہی شوڑ لیگ بہائنڈ وہ پیچھے رہ جائے دوڑ میں اب یہ سیون نمبر جو سنٹینس ہے اس کے اوپر آپ خاص توجہ دیجئے اس سنٹینس کے اندر آپ شوڑ نہ بھی لگانا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن لگانے تب بھی کوئی حق نہیں کیونکہ اس کے اندر سبجنٹی ورب استعمال ہوا ہے جو سبجنٹی ورب ہے وہ بھی اینگری ہے یا گیٹ اینگری ہے یعنی یہ کسی چیز کی پوسیبیلیٹی کو شو کر رہا ہے ویسے تو ان سب میں ہی پوسیبیلیٹی ہے یہ جو امکان کو بھی شو کر رہا ہے اور ایموشن کو بھی شو کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں اونچی آواز میں باتیں نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے بلند آواز میں بات مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ میں نے ہی اور شی دونوں لفظ لکھے ہوئے سکتے ہیں لون talk loud لیس کہیں ایسا نہ ہو he she جو بھی be angry کہ وہ ناراض ہو جائے یا get angry اب دیکھیں ناراض ہو ناراض emotion کو ظاہر کر رہا یہ subjective verb استعمال ہوا ہے تو اگر آپ چاہیں تو لیس کے بات یعنی she should یہاں پہ should بھی لگا آسکتے ہیں لیکن اگر آپ نہ چاہیں تو should چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ subjective verb ہے get angry یہ emotion کو ظاہر کر رہا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی thanks for watching